بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈ گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ صرف ایک نئی دا ستم صبح آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا گزرے جنہوں نے آفس جانا ہے جن کے آج کچھ تاسک ہیں کچھ انہوں نے گولز آج کے لئے سیٹ کیے ہیں کچھ کام آج کے دن کے لئے سیٹ کیے ہیں یا کسی کو گر سفر پر جانا ہے یا کوئی کسی کو پروپوز کرنے جا رہا ہے یا کوئی کسی کے لئے کسی بھی طرح کا کوئی بزنس پروپوزر لے کر جا رہا ہے تو اللہ کرے آج کے دن آپ کو بہت ساری کامیابیاں نصیب ہوں اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا آج پوریڈ دے ہے آگست کا مہینہ ویسے ہی ہماری پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے تو ان تمام لوگوں کو جو اس مہینے میں پیدا ہوئے یا اس مہینے سے ان کی کوئی بھی خوشی منصوب ہے تو آپ سب کو آپ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو صبح صبح اچھی اچھی اور خوشیوں بھری بات کرنی چاہیے کہتے ہیں نا کہ آپ جو بات کرتے ہیں جو میسج آپ کنوے کرتے ہیں وہی آپ یونیورس کو دے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی چیز جو ہے تو آپ اپنے موٹ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں اس لیے رات میں جو بھی ہوا اسے بھلا کر کوشش کیا کریں کہ اپنی صبح کا آغاز ایک اچھی سی مسکراہت کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ کریں غصے سے اگر آپ گھر سے بھی نکلیں گے تو پیچھے گھر والے بھی اپسیٹ رہتے ہیں اور آپ کا بھی موٹ خراب رہتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ پوزیٹیف اور مسکراتا ہوا رکھیں ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہستے مسکراتے ہی دیکھا ہے اور اللہ ان کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے لیکن ایسا نہیں کہ زندگی میں غم نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگی بیماری نہیں ہوں گے یا مسائل نہیں ہوں گے یہ تمام چیزیں ہر انسان کے زندگی میں موجود ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں یہ بیسیکلی لائف ہے اور یہی لائف کا چالنج ہے انسے بھی بات کریں گے کہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے جہاں یہ بہت کام کر رہے ہیں پرشنل لائف کو کیسے دیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میری ویل نون ہر بلیس شاہ نظیر السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے سناب ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں بتائیں کہ لڑائی جھگڑا ایسا کچھ ہوتا ہے ہوتا تو ہوگا کچھ لوگوں کی پارٹ باقی پارٹ پر بھی کبزہ کر لیتا ہے اس لئے پوچھ رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ تو بہت ہی ایک کہتے ہیں کہ کمبیر پرابلم بھی کہلاتی ہے کمبیر اس میں یہ ہے کہ دن نے گزرنا ہے چاہے وہ ہس کے گزار لو چاہے وہ لڑکے گزار لو چاہے وہ ٹینشن کے گزار لو کیوں نہ ہس کے گزار لیا جائے دن نے تو گزرنا ہے اچھا ناراض کی اگر ہوتی ہے تو آپ کیا مطلب کچھ لوگ دنوں تک ناراض رہتے ہیں مہینوں ناراض کی رکھتے ہیں میں دنوں تک ناراض رہتی ہوں بڑا وقت لیتی ہوں ماننے میں تو آپ کیا کرتے ہیں فوراں مان جاتے ہیں خود پہل کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ناراض رہوں گا مجھے مناؤں کہتے ہیں کہ ہاتھ میں لالو یا سلام کر لو دل جیت لو ہاں ابھی تک میرا کسی سے کوئی جھگڑا ہوتے ہی نہیں ہیں موقع یہ آسانی آتا کہ میں ہاتھوں گو ہرے سے چاہتے ہیں پیچھا پیچھا ہوں پیچھا ہوں یا میرا اپنی بہن کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے سانہ میں ایک چیز شیار کروں گا میرا شادی کو تکریبا پچیس سے چھبیس سال ہوئی ماشاءاللہ پچیس چھبیس سالوں میں اگر سال میں ایک مرتبہ جھگڑا لگائیں تو وہ نہیں ہے بہت کم ایک دکھا بار عل کی بل کی ڈانٹ اپوٹ ہوئی ہوگی اور اور میں یہ چیز بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی شادی کے سترہ سال بعد اپنے سسرال گیا ہوں اپنی وائف کو لے کے یا فخر سے کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے وائف نے کہا ہے نہ مجھے میرے سسرال نے کہا ہے کہ ہمیں بیٹی یاد آ رہی ہے اس پہ تو میں اعتراض کروں گا مجھے نہیں کہا لیکن ایک بیٹی ایک گھر سے آئی ہے وہ سترہ سال لیکن نہیں لیکن لہے وہ 2 سال دائی سال میں پوٹھل داری تعالی مرے کیا زالی نہیں کہہ وہ زالیت نہیں وہ ہمارے چلی سے آئی جائے غ رأسی میں 2 سالہ کا وقت ہمت جا Representative رہے ہیں وہ تو میں وہ چھولتے ہیں متShawar میں پشرات تو میں پشرات کریں Deutschland ہمیں ایک ہمارے پشرات دورت کے پشرات been تو میں پشرات دورت scandال какой بنسبال آپ کو بتائیت دورت ہمیں ہمارے پشرات کا آن سکتا ہے اب بشین لیں 7 ساتھ ساتھ کیا ہے اور میں اس بڑить الفرن است لیکن اوپ مجھے کو بھی کا لیسا آپ کو چھوٹا یا پر ножتےٜ لوگ واقعی اس نیک ہے Для Trung ڈیانção ، ہمار بچپن کی مجل بچپن کی مجل میری عمر nag ARE 16 سال میری وائف آنچان سال زوج کو ح드�یو charakter میں 94 سال تسنیا حارا آپ نے کہا روزا رکھو جب آپ کی شادی ہوئی تھا آپ 16 سال کے تھے اور آپ کی شادی تو 24 سال ہو گیا نہیں چھوٹس سال ہوں ٹھیک ہے میں نے چار جنوری شادی ہوئی ہے چار جنوری میں شادی کی دیکھتا اور میں نائنث کا سٹوڈنٹ تھا یقین کیجئے گا میری وائف مجھے سکول تیار کر کے بیجری تھی آپ نہیں ہیں تو میری وائف کو کل پر لے سکتے ہیں نہیں ہم کسی دن کو بلائیں گے ہم ان کا بہت تذکرہ کرتے ہیں اور میں انوائٹ کرتی ہوں ان کو کہ وہ ضرور آئیں اور شاد صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہاں پر آکے بیتے ہیں انسان کی ایک پرشنل لائف بھی ہوتی ہے آپ کے بہت ساری فانز ہیں جو آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کسی دن ان کے ساتھ بھی ضرور نسسٹ کریں گے آپ کال کر سکتے ہیں شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نمبر ہے 0213222070 کچھ میسیجز آپ کے ہمیں ریسیب ہوتے ہیں سلام پاکستان کے فیس بک کے پیج پر میسیج یہ تھا جو میں شامل کروں دو تین میسیجز تھے لیکن اگر میں ایک سوال آپ سے کروں کہ بریک ٹورس ہم نہیں کرتے نوملی بہت زیادہ لوگ ٹائم وقت گزرتا رہتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو ہلسر یا سٹمک کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے آپ کا مہدہ سکڑنے لگ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھیں موپے ورم آ گیا ہے مختلف طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ صرف بھوکے پیٹ رہنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مہدے کی مختلف بیماریاں ہیں تو ان کے لئے علاج بھی مختلف ہوں گے جی بالکل ہوں گے اس میں بعض لوگوں کو گیسز بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں بعض لوگوں کو ہیڈک ہونے لگ جاتا ہے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور اکثر لوگوں کا مو کڑوا رہنے لگ جاتا ہے کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا یہ کس وجہ سے مہدے کی وجہ سے مہدے کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں تیزابیت ہوتی ہے اور جب ایسی لیٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ آستے آستے علسر کی صورت اختیار کرتی ہے ایک چیز اور اس میں ایک آج کل لوگ ببل کھا رہے ہوتے ہیں چینگم کھا رہے ہوتے ہیں چھالیا کھا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمارے قدرت کا نظام ہے جب موہ چلتا ہے تو میدہ سمجھتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے تو وہ تیزابیت چھوڑتا ہے تیزاب چھوڑتا ہے کہ وہ چیز آ جائے وہ گھل جائے لیکن وہاں جاتا کچھ نہیں ہے وہ تیزابیت بڑھتی جاتی ہے وہاں پہ سوجن اور آلسر پیدا کر دیتے ہیں اچھا اوکے مطلب یہ جو لوگ جن کی عادت ہے وہ کرنے کی چھوڑتا ہے تو وہ ایسا نہ کریں ایسا نہ کیا کریں اس میں یہ ہے کہ ببل وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا کچھ لوگ جن کو موہ کی تروفی کرنی ہوں ہاں وہ ڈاکٹر آپ کو سجیست کرتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اپنے میدے کو خالی نہ چھوڑا کریں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں ہمارا ویڈ بڑھ جاتا ہے ایسا نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈیجرس ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے میدے پر سوڈن ہے یا میدے میں آلسر ہے ان کی الگ الگ دیفینٹل ہوں گی اس سوالے سے بھی ہم بات کریں گے پہلے ایک کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں جی میں سائرہ بات کر رہی ہوں کہاں سے کال کر رہی ہیں جی میں کوئیٹہ سے بات کر رہی ہوں کوئیٹہ سے کال کر رہی ہیں کوئیٹہ والوں کو ہمارا بہت سلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر الحمدللہ سب خیریت آپ لوگ بہت بہت شکریہ بس دعا کیا آپ کو مجدد ہوں آپ کو مجدد ہوں ایج کتنی اس کے لئے میں نے انگیر جلل بہت جللل بہت ہر رہی ہے چیز دعا کیا جللللہ ایج کتنی آپ کے عمر آپ کے عمرے فکری سال غلط سوال آپ نے جا ہر جعلی ہے تیرہ بہت شکریہ میں نے کہا ہے جا ہر جللللہ ایک سیکنڈ کے لئے ہو گئی اچھا جی نورمالی ابوائیٹ کرتے نا خواتین سے پوچھنا لیکن بڑی اچھی معصوم سی تھی انہوں نے بتا دیا اچھا ایکسنٹ ہے مجھے لگا کہ شاید کوئی پشاور سے کولر آگیا ہے اب یہ آنے والے آپ رکھتے ہیں اچھا تو بتائیے انہوں نے کہا کہ میرا میدہ ہے مجھے جو عام آپ کہیں کہ بہت سارے لوگوں کو شرکایت رکھی ہے کہ جلن نوری ہے یا بہت زیادہ تذابیت ہے بدحضمی ہے یہ وہی گیسز والا پرابلم اس کے لئے کیا حال ہے اس کے لئے دیکھیں تذابیت ہو جاتی ہے تذابیت میں اکثر لوگوں کے موں میں چھالے بن جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کا اچھ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے وہ پوزیٹیف ہو جاتا ہے تو اس میں اکثر لوگوں کو تذابیت کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی خراب رہتا ہے اور موں کا ذائقہ خراب رہتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اور تذابیت اور آلسر جو موں کی میدے کی سوجن ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ایک بوٹی آتی ہے ریون چینی ریون چینی اسے پاورٹر بنا لیں اور اس کی دو چھٹکی ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور ایک چمچ اسپاول چھلکا اسی پانی کے اندر مکس کر کے دن میں دو بار سبح شام کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد دیں آپ دیکھئے گا ایک مہینہ یوز کروائیں آلسر بھی ٹھیک ہو جائے گا ایچ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے وہ بھی نیگٹیف ہو جائے گا اور مو کا ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا کچھ بھی کھائیں گے ان کو بہتر لگے گا مو کا ذائقہ اچھا لگے گا یہ ان تمام لوگوں کے لئے جن کو تذابیت یا جن کو بدحضمی اس طرح کی پرابلم رہتی ہے وہ تمام لوگ رہے ہیں وہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ اکثر لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے گیسز بہت زیادہ ہوتی ہے پیٹ میں درد درد سا فیل ہوتا ہے تو ایک نورمل سا ایک نقصہ ہے اس میں لیمو خوشک پنساری سے مل جائیں گے سکے ہوئے لیمو لیمو خوشک 20 گرام ترپھلا 50 گرام اور کالا نمک 10 گرام تین چیزیں لیمو خوشک 20 گرام ترپھلا 50 گرام اور کالا نمک 10 گرام ان کو ملا کر پاوٹر بنا کر آپ رکھ لیں آدھا چای والا چمچ ہر کھانا کھانے کے بعد لیا کریں تو آپ کو گیسز نہیں ہوں گی دوسری چیز اگر بھوک نہ لگتی ہو تو تھوڑا سا آپ ایسے چکھایں اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا اسی تیم پر بھوک لگ جائے گی بچوں کی جو ماں کو بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانا نہیں کھاتے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں چھٹکی کے ساپ سے کیونکہ زیادہ دینے سے لوز موشن نہ کریں کیونکہ ترپلہ کونسٹیپیشن توڑتا ہے اوکی ہے رائٹ تو آپ نے بہت ہلکا سا مطلب ایک چھٹکی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ اب کھانا کھانے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انٹی ایسیڈ میڈیسنز ہیں مختلف نام ہیں مختلف برائنڈز ہیں جو وہ استعمال کردے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے سالوں سے لوگ استعمال کرتے آرہے ہیں یہ انٹی ایسیڈ میڈیسن جو اس کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور وہ سمجھتے کے ساتھ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے نہیں اس میں دیکھیں کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ اسٹریس ہوتی ہیں تینشن ڈپریشن آپ یاد رکھئے گا اگر آپ خوش رہیں گے آپ کی بوڑی کی سوجن اتریں گے اگر آپ ٹینشن لیں گے تو میدے کا درد اور پلس اگر آپ کو ورم کی شکایتیں اس میں اضافہ ہوگا لیکن وہ یہ کھانے کو حضم کرنے کے لئے اور اس جلن کو یہ جو گھبرہت ہوتی ہے کھانے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے نہیں کھائیں گے تو ہمیں سکون نہیں ملتا سکون نہیں ملتا اس کے لئے میں نے یہ بتا دی آپ کو لیمون خوشپ ترپھلا اور کالا اس کی ایک چھٹکی صبح نہار پیٹ پانی کے ساتھ لے ایک چھٹکی سے زیادہ نہ لیں آپ دیکھیں کہ پہلے دن ہی بی پی نیچے آ جائے گا کنٹرول پیانا شروع ہو جائے گا اور یہ بھی ایک مہینہ یوز کریں مزید ضرورت ویسے نہیں پڑتی ہے پھر بھی اگر کبھی ضرورت پڑے تو آپ ایک چھٹکی صبح نہار پیٹ پانی سے لے لیں فوری بی پی کو کنٹرول کرتی ہے اکثر لوگوں کو بلیڈ پریشر اور شگر دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں زیادہ تر ایسی پرابلم ہوتا ہے شگر بھی ہے اور بلیڈ پریشر بھی ہے تو اس صورت میں آپ اس کو پیس کے استعمال نہ کریں اس کی ایک انچ کی ڈنڈی ایسے توڑ دیں ٹھیک ہے توڑ دیں اسے ایک گلاس بانی کے اندر رات کو ڈیپ کر دیں رات بھر پڑا رہے اور صبح نہار پیٹ شان کے پیلیں اچھا یہ آپ ان کے لیے بتا رہے ہیں جن کو بلیڈ پریشر بھی ہے اور جو ڈائیبیٹک بھی ہے وہ جو ہے اس بوٹی کو اس طرح پانی میں آپ ڈیپ کر کے اور صبح آپ اس کا پانی پیلیں گے رات بھر پڑا رہے اسی طرح اور اگر آپ کو بلیڈ پریشر نہیں ہے نہیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے صرف بلیڈ پریشر ہے جی صرف بلیڈ پریشر ہو تو اس سے پاوڈر بنا کے اس کی ایک چھٹکی صبح نہار پیٹ پانی سے لیں اور جب ہم بلیڈ پریشر کی بات کریں تو کولیسٹرول بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی آ جاتا ہے اسی فیملی کا حصہ ہے اسی گروپ کا حصہ ہے تو کولیسٹرول کے لیے کیا کرنا ہے کولیسٹرول کے لیے دیکھیں جن لوگوں کو کولیسٹرول بڑھ گیا ہو یا سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہو سینے پہ درد محسوس ہوتا ہو آقصر لوگوں کی شریعانی بلوک ہو رہی ہوں تو ویسے عام طور پر اگر آپ کو سینے پہ بوجھ پڑھ رہا ہے درد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سر میں بھی درد ہو رہا ہے تو آپ کے بس کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ دیسی لسن کے دو جوے دیسی لسن کے دو جوے کچل کے روٹی پہ لپیٹ کے کھا لیں ٹھیک ہے تو اسی ٹیم پہ دس منٹ میں آپ کو آرام آ جائے گا دوسری چیز ایک چھال آتی ہے ارجن کی چھال ارجن کی چھال اس کا ایک انچ کا تکڑا سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک کپ سوا کسی بھی وقت بنا کرتے ہیں روزانہ کم سے کم دو ڈھائی مہینے تک اور اپنا کولیسٹرول چیک کروایا ہے یہ دل کی جو شریعانیں بلوک ہو رہی ہوتی ہیں یہ انہیں بھی کھولتی ہیں ارجن کی چھال ارجن کی چھال یہ آپ کو استعمال کرنی ہے اچھا جو آپ نے دیسی لسن کا بتایا جو ہم بہت بات کرتے ہیں ارگانک جو آپ کو ملتا ہے بہت چھوٹا چھوٹا سے آپ کو عام رہی ہمیں بہت بات کرتے ہیں اس کا استعمال دیلی کرنا ہے دیلی کرنا ہے دیلی بھی بات کریں کولیسٹرول کے پیشنٹ اس کے علاوہ میں نے ان کے لئے بتایا جن کو سینے پہ بوجھ پڑھ رہا ہو سینے میں درد ہو رہا ہو سر میں درد ہو رہا ہو اچھانک بی پی شوٹ کر رہا ہو یہ کولیسٹرول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو یہ اسی ٹیم پہ 10 منٹ میں آرام کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام کون بات کریں میں حافظ کر رہا ہوں حافظ آباد سے اچھا تھوڑا ہونچا بولیے اسلام علیکم میں علی بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے جی علی کہیے میری مدر ہے ان کے میدے میں جو ہے وہ پرابلم ہے لیکن ان کو ایک منت سے زندہ ہو گیا تو ان کو ایک دن کے بعد لوس موشن آنے شروع ہو جاتے ان کے لئے کوئی دیکھیں انہیں ان کے ٹیسٹ کروا ہے کوئی ایچ پیلوری کا بیکٹوری پوزیٹیو تو نہیں ہوئے اچھا ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں کوئی ابھی تک ان کا جو ہے وہ ایک میدے کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے اندر وہ پلیر آئے ہیں اس کے اندر وہ پرابلم نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی جو آپ کو شاہد صاحب سجیسٹ کریں گے آپ وہ ٹیسٹ کروا لیجائے گا ٹیسٹ تاکہ جو ڈائیگنوزز ہے وہ بہتر ہو سکے ان کے لئے میں نے ابھی بتائی تھی ریون چینی ریون چینی کا پاوڈر بنا کے دو چھٹکی ایک گلس پانی میں ڈالیں اور ایک چمچ سپاول چھلکہ بھی اسی پانی میں ملا لیں صبح بنا کے پین آشتے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلیں یہ دن میں دو بار دیں اور کم سے کم یہ بارہ تیرہ دن استعمال کر لیں بلکل ٹھیک بجائیں گے انہوں نے ان کی مدرد ہو سکتا ہے کوئی وزن اٹھایا ہو اکثر لوگوں کی نا فل جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو پرابلم ہی زاہری طور پر لیکن کہتے ہیں کہ ان کا مدہ کمزور ہے مطلب وہ کوئی چیز کھاتے ہیں بیف کھا لیں یا دیسی گھی کی غزائیں ہو گئیں یا انڈے کا استعمال کریں کوئی بھی اچھا چیز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا سٹمک اپسیٹ ہونے لگ جاتا ہے اور بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے ایون کے فوڈ پوائزنگ بھی کچھ لوگوں کو اس طرح کی کمپلینز ہو جاتی ہیں جب ان کا مدہ وہ ریاکٹ کرتا ہے کسی بھی فوڈ پر سچا صاحب یہ دو چیز ہیں فوڈ پوائزنگ پر بھی بات کریں گے پہلے یہ بتائیں جو مدہ کی کمزوری ہے کہ کھانا کھا کے کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہوتا ہر چیز وہ کھا نہیں پاتے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے اس میں ایک چیز اور کو بھی آپ آپ فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ ویٹ الرجی گندم سے الرجی بھی ہوتی ہے تو ایک یہ وجہ بھی آتی ہے اچھا ان کو چاہیے کہ ایسے پیشنٹ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں کچھ عرصہ گندم کا منع کرواتے ہیں پھر بعد میں آستے آستے کھلاتے ہیں جب پیشنٹ ٹھیک ہوتا جاتا ہے تو ایسے پیشنٹ کو اپنے مکمل ڈاکٹر سے تاغم کرنا چاہیے جو مدہ کی کمزوری ہے اس کو دیفرنٹلی انسان اللہ نے انسان کی زبان پر ہر طرح کی ٹیسٹ برڈز دی ہیں اور آپ کو پروپورشن میں ہر چیز کھانی چاہیے ماں باپ جب عادت نہیں ڈالتے تو پھر بچے کو فلیور کا پتہ نہیں چلتا پھر ہم ایک عمر میں جا کر ایک چیز ٹرائے کرتے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے میدے نے اس پریعاک کر دیا ہے یہ تو بھاری ہے میں برداشت نہیں کر پارا کیونکہ ہم نے وہ چیزیں کھا ہی نہیں ہوتی اور ہمارا میدہ جو ہے وہ آرٹیفیشل غزائیں لے کر جو ہے وہ بڑا کمزور ہو گیا اس کو آرگینک چیزیں ملی نہیں تو وہ حضم نہیں کر پاتا وہ دیاجیشن کا پروسس اس کا اتنا سٹرانگ ہے نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے پیٹ جلنے لگ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کو بخار اور اندر سے گھرم آواہ آ رہی ہوتی ہے اور میدہ بھی جل رہا ہوتا ہے گیسز بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس گیسز کی وجہ سے ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے کمر میں بھی درد ہوتا ہے کبھی گیس کندے پہ آ رہی ہے ایک جگہ گھوم رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے سب سے اچھی چیزیں تخمہ بالنگا اچھا بہت تھنڈا ہوتا ہے بہت تھنڈا ہوتا ہے تخمہ بالنگا اسپغول ثابت اور گون کا تیرہ ٹھیک ہے تین چیزیں تخمہ بالنگا اسپغول ثابت اور گون کا تیرہ یہ تینوں آدھی آدھی چائے والے چمچ کو مکس کر کے ایک گلاس پانی میں یا ایک گلاس دودھ میں ملا لیں رات بھر پڑھا رہے صبح نہار پیٹ پی لیں یا عام طور پر جب بھی مشروب پینے کو دلی کریں یہ جیلی کی طرح سے کچھ بن جائے گا اور یہ ایک ٹیم روزانہ پیئے کریں بخش رہے کریں بخش رہے کریں اردین اردین یہ کیونک و سلام ایرہی سلام بہت ہیاری سے عمل گا شکریہ بہت شکریہ آپ کا مسئلہ علیہ وسلم میرے تو ایک شکایت ہے اور دو سوال ہیں ایک شکایت تو یہ ہے کہ بریکنگ نیوز آجاتا ہے اور جو اس میں سے رہ جاتا ہے وہ پروگرام وہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ بریکنگ نیوز آجاتا ہے اتنا پروگرام نہیں آپ لکھاتے تو یہ ابھی آپ نے جو بلک پریچر کے لئے بتائی وہ بھی مجھے اس کا نام کا نہیں پتھا وہ بہت خورت کا مطاقہ ہے اور جو بہت شکریہ نہیں کوئی تو آپ نے کہا نہیں پتا مجھے میں دوبالے ریپیٹ کرواتا ہوں کیا آپ نے جب بلک پریچر کے لئے بہت شکریہ آپ کو بھی کہا اب آپ کو بھی سوال کرو میرے تو ہوتا 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 ہے اگر تو ہوتا ہے وہ سوال سے 5 دولتے پہلے رات وہ سوال سے ذکر ہوتا ہے لیکن سوال سے چکر آنے لگے بہت سوال سے ایک ایک سوال اور وہ ایک بہت بہت شکریہ دوکسا بھی دکھایا تو ان کے دماغ کے بیننس میں جائے گیا وہ لگی لگا ہے اس کے لئے ایسا ہو گیا تو ان کو ہم نے دوائی دوئی لیز تو ان کے دن بات پر قبض ہو گئے لیکن ان کے دن کے سرمی زرد رہتا ہے بہت زیادہ ہو اس میں بھی نہیں ہوتے وہ ان کی سرم سے بہت زیادہ تیانس ہے کہ ان کی سرمی زرد ہے ڈیابیٹک تو نہیں ہے شگر تو نہیں ہے ایک منٹ یہ بتائیے آپ کے husband ڈائیبیٹک ہے انہیں شگر ہے انہیں نہیں ان کی متنسان ہے اور الحمدللہ نہ ہاں ہیپاٹائز نہ شگر نہ شکریہ اپنا سوال بھی کرلو جلدی سے مجھے نا گینٹیا ہے میری عمر تیز سان ہے میرے چار بچے سیزیلین سے ہی ہوئے تھے تو وہ نا اونچ وجہ سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کے پتہ نہیں وہ پیشہ کروا جیسا اپنے کے ساتھ ہیں چاہے ہیں اپنے کے ساتھ ہیں جا ساتھ ہیں تو کانٹیاں ہے بہت زیادہ اور ہوجان پٹ جاتی ہے اپنے درس ہوتا ہے اب آپ پھون رکھو اور ٹی وی کے سامنے آجو آپ کے سوالیں میرا بلد پریسر بہت زیادہ ہی ہوتا ہے ابھی بلد پریسر کا علاج آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا بریک لینا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے تو اپنے کالر کے جو جوابات ہیں وہ تفصیلن اچھا جی تو ہم ابھی بریک پر بعد میں چلے جائیں گے پہلے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں پہلے تو اپنے شکایت کی نیوز چینل ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کو آگاہ بھی رکھنا ہے اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے اور وقت نیوز کی ہماری جو ویب سائٹ ہے وقت نیوز ڈوٹ ٹی وی وہاں پر ہمارے تمام پروگرامز اپلوڈ ہو جاتے ہیں سلام پاکستان کے تمام پروگرامز وہاں موجود ہیں اب وہاں پر جو ہے وہ اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں پروگرام کو فالو کر سکتے ہیں جی شاہ صاحب جی جسرہ انہوں نے ابھی بہت انرجی کے ساتھ بتائی نا تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اس بات پر لوگ بہت اچھا اندازتا ہے ان کا تو اس کے لئے اسرول بوٹی میں نے بتائی اسرول بوٹی یہ والی ہے ہائی بلڈ پیشر کے لئے چھوٹی چندن اسرول بوٹی سے پاوڈر بنا کے اس کی ایک چھوٹکی صبح نہار پیٹ پانی سے اور اگر شوگر اور بلڈ پیشر دونوں ایک ساتھ ہو تو اس کی ایک انچ کی ڈنڈی جسرہ میں نے ابھی بھگوئی ہے اس طرح بھگو کے رات کو رکھ دیں اور صبح نہار پیٹ شان کے پیلیں اس سے بلڈ پیشر اور شوگر دونوں کنٹرول ہو جائیں اچھا بلڈ پیشر لوگ ہونا کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن بہت زیادہ لوگ ہونا بھی اچھی بات ہے بلڈ پیشر بہت زیادہ لو رہتا ہے تو وہ چار دانیں آلو بخارہ اور آدی چمچ سونف ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور رات بھر پڑا ریس صبح نہار پیٹ شان کے پیلیں ایک ٹیم روزانہ پیاں یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے اور یہ ان ٹیگنٹ خواتین کے لیے بھی بہتر ہے جن کو بہت زیادہ نوزیا ہو جاتا ہے بیپی لو ہو جاتا ہے نڈھال ہو جاتی ہیں یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے تو اب آتے ہیں انہوں نے دو سوال کیا ایک اپنے حسبت کے لیے گھٹیا کی پرابلم ہے اتھائیٹس پین جس میں اڈیو میں ٹک ٹکی آواز آتی ہے کبھی گھٹنا سوچ جاتا ہے کبھی نورمل ہو جاتا ہے ایک ایک جوڑ میں درد ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چار حرف سے چاروں ہم ثورہ بعد میں بتائیں گے پھر وہ نراز ہوں گی میں لیکھ نہیں سکی پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے لیکن ان کو کہیے گا کہ پہن کاغذ پاس رکھیں وہ پیپر پہن لے کر آپ بیٹھ جائیے تاکہ آپ تسلی سے لکھ سکیں ایک بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے سلام پاکستان میں اب once again welcome back سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش رامدید کہتے ہیں شاہ نزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں 0213220070 بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھی تفصیلیں ان کی چوالات ہم نے سنے شاہ صاحب ایک تو انہوں نے گھٹیا کا بتایا آپ ان کو ایک ریمیڈی بتا رہے تھے آئی ہوپ پیپر پہن آپ نے لے لیا ہوگا آپ تمام چیزیں نوٹ کریں گے یہ تمام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جللوں کو آتھرائٹس پہن رہتا ہو گھٹنوں میں گیپ آگیا ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہر بہر میں یہ ریمیڈی ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں اس میں ہے چوب چینی چوب چینی پچاس گرام اسگن ناغوری پچاس گرام سنگھاڑا پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کر پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ سوا ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کپ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ لے لیں یہ لگاتار دو مہینے استعمال کریں انشاءاللہ تالہ یہ پیشنٹ دوڑنے لگ جائے گا اچھا ان کو بعد میں دوڑائیں گے پہلے ایک بار ریپیٹ کروا دیتے ہیں ہاں میں بھی کوئی چیز میں سو گئی ہو لکھنا ہے تو اس لئے ہے اس میں ہے چوب چینی چوب چینی پچاس گرام اسگن ناغوری پچاس گرام سنگھ گھاڑا پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کر پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ سوا ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کپ دودھ کے ساتھ دو مہینے تک دو مہینے انشاءاللہ ایک ہفتے میں کافیت تک درد میں آرام ہوگا یہ جو جوائنس کا پین ہے ان کا ان کو اپنے دلی روکینے کی پروپ اکثر لوگا یوریکیسٹ کی وجہ سے بھی سویلنگ ہو جاتی ہے پاؤں کے پنجوں میں سوجن ہو جاتی ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک بیج آتے ہیں تخمے کرفس یہ اجوین کی طرح بیج ہوتے ہیں تخمے کرفس اسے ساف کر کے اس میں مٹی زیادہ ہوتی ہے ساف کر کے ایک چاہ والا چمچ ایک ٹیم روزانہ پانی کے ساتھ بہتا مہینہ پہتہار مہینہ 45 اعتائم دن استعمال کریں یوریکیسٹ یوریا کریٹن آین یہ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی بڑھ جاتا ہے جو وہ بھی استعمال اس سے کر سکتے کس کا آپ بتا رہے ہیں اجوائن نہیں نہیں تخمے کرفس تخم کرفس اجوائن اچھا دیکھ چیز ہے لیکن اس کے بھی 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 اجوائن جیسی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے یوریا اور کریٹن آین کو بیلنس کرنے کے لیے جو کتنی کے پیشنٹ ہیں وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈیلیس پیشنٹ استعمال نہ کریں اپنے ڈاکٹر کے مشفرے پر عمل کریں ایک اور کالر بھی ہیں لیکن خاتون نے اپنے ہسپنٹ کے بارے میں بھی پوچھا تھا اس کا بھی جواب لے لیں گے لیکن پہلے کالر اسلام علیکم اسلام علیکم سانہ کیسی ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو برس اللہ کا شکر مجھے بہت پسند ہے ماشااللہ بہت لائیگلی ہے تو آپ کو دیکھ کے اور آپ کی بات کرنے کا انداز بہت پسند ہے شاہد صاحب سے بات کرنی ہے اسلام علیکم شاہد صاحب اللہ کا شکر مجھے یہ ہے کہ موں میں چھالے نکل آتے ہیں تو یہ گھرے لوں جو بھر میں عام چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی ٹپ بتا دیں اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا بھی بتا دیں اور یہ بتائیں کہ نکلے نا دوبارہ مطلب نا اچھا سارا یہ بتاو اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے نہیں جی اسٹمک تو بلکل ٹھیک رہتا ہے مگر جس طرح میں ہائی کیلوری فود کھا لیتی ہوں تو وہ مطلب اس کے بعد مطلب یہ نکلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جیسے اسٹمک کا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اسٹمک اپسیٹ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے موں میں جو ہے اچھال ہو جاتے ہیں شاہ صاحب نے آپ کا سوال سنیا ہم دسکس کرتے ہیں شکریہ سارا بہت شکریہ آرے لیے اپریشیئیٹ بس دعا کیا کیجئے دیکھیں ان کو چاہیے کہ اس پول چھلکا ایک چاہ والا چمچے گلس پانی میں ملا کے ایک ٹھیک روزانہ پیا کریں دوسرا اکثر لوگوں کے موں میں چھالے رہتے ہیں تو وہ تین ہرپس ہیں اس میں ہے مغس کمل گھٹا مغس کمل گھٹا مغس کمل گھٹا اس کے چھلکے اتار کر پچاس گرام اس کا مغس پچاس گرام اندر کا جو ہے وہ آپ کو لیں تباشیر پچاس گرام اور علیچی چھوٹی دس گرام مغس کمل گھٹا اور تباشیر یہ دونوں پچاس پچاس گرام علیچی چھوٹی دس گرام ان کو ملا کر باری کارڈر بنا لیں اور صبح دپیرشاہ موں میں چھڑکیں ایسے تھوڑا تھوڑا مشاہ اللہ پہلے دوسرے دن میں چھالے ختم ہو جائیں گے اور یہ گھر پہ بنا کر رکھ لیں جن کو بھی ہو یہ پرابلم آپ کیا ہے اور اگر آپ کو شمک کی وجہ سے تو بھی آپ اسی سیم ریمی بھی کر رہے ہیں اسپاگول چھلکا استعمال کریں اور ساتھ میں یہ بھی کریں اچھا بھی آپ نے ایک ثابت اسپاگول کا ذکر کیا تھا جہاں وہ پیٹ میں گرمی کے لیے ایک تو ہمیں جو نوملی اسپاگول ملتا ہے نا یہ ثابت اسپاگول یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بلکل تخم بلنگا کی طرح ہوتی ہے لیکن براؤن کلر کی ہوتی ہے یہ ثابت اسپاگول ہوتی ہے اس کے اوپر ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے یہ ہم اسپاگول بوسی کہتے ہیں جس سے وہ نکلتی اس میں سے میں انشاءاللہ نیکس اپیسوٹ میں لے دکھاؤں گا انشاءاللہ چلیں وہ بھی اچھا جو خاتون ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے کالر تھی ہماری خجبن کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ ان کو بھی لگتا ہے ان کے جو سر میں درد رہنے لگا ہے وہ ایک بوٹی آتی ہے استخدوس ٹھیک ہے استخدوس ایک چاہ والا چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں اور وہ ایک کپس رات کو پلا دیا کریں ایک ٹیم اور یہ کم سے کم سات دن پلا دیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اکثر لوگوں کو اس ٹیپ کی جو پرابلم ہو جاتی ہے انزائیٹی ڈپریشن یا کوئی اور ہائی بی پی یا اس کے علاوہ ایسے کانپتے ہیں وہ یوں ہل رہے ہوتے ہیں اس کا ایک خمیرہ آتا ہے تھوڑا سا لمبا سا نام ہے آپ کیوں بھی اوپر سے چلا جائے گا اور ہسی اگھمت اس کے نام پر اس کا نام ہے خمیرہ گاؤزبان امبری جدوار اودھ سلیب والا خمیرہ گاؤزبان امبری جدوار اودھ سلیب والا یہ ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے دیکھنے والا ان سے پہلے پوچھ رہے ہیں یا ان کو کوئی ریمیڈی بتا رہے ہیں کیا ہو کیا رہے ہمارے ساتھ آٹھے ہیں یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ اکثر لوگوں کو انزائٹی ہو جاتی ہے ایسے ہلتے ہیں یہ اچھا گھبرات شروع ہو جاتی ہے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے شیورنگ ہوتی ہے ہاتھوں پہ کانپ رہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو خاتون نے فون کیا تھا یہ ان کی ایسے پیشنٹ کے ساتھ یہ چیز بھی ہوتی ہے اس میں سردرد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایسے کانپتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے تو یہ تمام ریمیڈیز جو آپ ضرور فالو کریں لیکن جو آپ کی ڈاکٹر کی میڈیسن چل دی ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے یہ آپ سائٹ پر جو ہے از آلٹرنیٹیو میڈیسن آپ ان کا استعمال کریں انشاءاللہ کہتے ہیں شفا من جانے برب ہوتا ہے اور رب نے شفا دینی ہو تو وہ مٹی سے بھی آپ کو مل جاتی ہے تو ضرور باقی ہم یہاں بیٹھیں آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل کو اور آپ کی مشکلوں کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے شاہر صاحب ہم سٹمک کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے یقیناً چاہے اس میں الثر ہو اوکے جی پہلے ہمیں بریک لینا ہے پہلے بریک لے لیتا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید آگے کانٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ سب کو خوشاندید کہتے ہیں ہربلش شاہ نظیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی کالز ہم شامل کریں آج فوکس یہی تھا جو ہمارے سٹمک کے مسائل ہیں جب آپ غزہ بہتر نہیں کھاتے پراپر ڈائجیشن نہیں ہو پاتی اور آپ کی باڈی کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل پاتے تو آپ اپنی لائف کی روٹین کو بہتر طریقے سے گزار نہیں سکتے کہتے ہیں نا ایک گاڑی بھی ہے اس کو چلنے کے لئے فیول کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جو ہیں گاڑی تو پھر بھی رک جاتی ہے لیکن ہم تو اپنے آپ کو فیول دے نہ دے ہم اپنے رشتوں کی محبت میں کہ نہیں ہم نے کام کرنا ہے ہم نے اپنی چیزوں کو پورا کرنا ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے ہم چلتے رہتے ہیں لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ اندر کی جو باڈی کے آرگنز ہیں وہ پھر جو ہے وہ ایک ایک کر کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری باڈی جو ہے وہ پھر کمزور ہونے لگ جاتی ہے ویک ہونے لگ جاتی ہے کیا زب اگر میں یہ بات کروں کہ سٹمک کے فنکشن کو نورمل رکھنے کے لئے اس ڈائیجیشن کے پروسس کو بہتر رکھنے کے لئے کون سی ہرپز ہیں جن کا آپ اس وقت جو ہے سجیسٹ کریں گے لوگوں کو دیکھیں ان کوشش کیجئے کہ آپ کو بیلنس رکھیں ٹھیک ہے جس رہا میں نے پہلے ارس کیا کہ آپ وک کیا کریں ہم آپ جتنا وک کریں گے اپنا خیال رکھیں گے اتنے بیتر رہیں گے اگر آپ اس میں لائف اسٹائل تبدیل کرتے جائیں گے تو اس میں آپ کو بیماریاں ٹیک کریں گی ہم ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک حیزہ کا ذکر کیا فود پوائزن کا اب کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے فود پوائزن کو ٹھیک کر سکتے ہیں آچھا اوکے اس میں تو اتنی وومٹنگ بہت زیادہ وومٹنگ ہوتا ہے کبھی پیٹ پھول رہا ہوتا ہے پتھر بن رہا ہوتا ہے کبھی نارمل ہوتا ہے لوس موشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیسی پودینہ جو تازہ پودینہ ہوتا ہے اس کی ڈنڈیاں الگ کر کے پھینک دیں اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں اسے ایک جھگ پانی کے اندر یعنی ایک گھڑی کو ایک جھگ پانی کے اندر اُبال لیں دو اُبال لاکے دو جوش لاکے اس کو اتار کے تھنڈا کر کے اس میں سے آدھا آدھا کب ہر ایک گھنٹے کے بعد پیئیں آپ دیکھیں کہ شام تک آپ کا پیشنٹ بلکل ٹھیک ہے اور اس کا پہلے ہی بار میں جیسی پییں گے تو آستے آستے ان کی گیسز کا جو زور ہے وہ ٹوٹنا لگ جائے گا اور فوٹ پوائزن کا پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ فرسٹ ایٹ کے طور پہ آپ گھر پہ یہ یوز کریں ادر وائز کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ ہسپیٹل جا سکتے دیفرینٹلی ضرور آپ کو جانت صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ انیشیلی اگر آپ کو لگتا ہے اس طرح کی فیلنگ ہے آپ کو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ادر وائز کیونکہ مہت دوری کنڈیشن ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو لوس موشن سے ہی رہتے ہیں پیٹ میں مروڑ سے ہی رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بیج آتے ہیں کبابہ کے نام سے اسے کباب خندہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے صاف کر کے پاوڈر بنا لیں اور آدھی چاہ والی چمچ صبح آدھی چاہ والی چمچ شام صرف دو دن دے دیں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا اس کا بھی ریزلٹ ان کو پہلے ہی دن ہی ملے گا اور یہ آپ نے دوبارہ بتایا کبابہ کبابہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سٹمک کو یہ مختلف خانوں میں بھی ڈالتی ہے ریسپیز میں بھی ڈالتے ہیں مختلف شیف وغیرہ اسے کباب خندہ بھی کہتے ہیں آپ اسے پاوڈر بنا لیں ہزارے کے لوگ اسے تمبر کہتے ہیں یہ ہزارہ میں بہت پائی جاتی ہے وہاں کے لوگ اس کی چٹنے بنا کے کھاتے ہیں لیکن آپ نے چٹنے ہی بنا رہے ہیں آپ نے اس کو ایسا ریمیڈی کے طور پر استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ اس سے یہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ ضرور سالو ہوگا اور یہ جو ہم بات کریں سٹمک کی جو آپ خالی پیٹ جب رہتے ہیں ہم بڑے جو ہے وہ کانچس ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے ویڈ کو کنٹرول کرنا ہے جتنا دیر ہم اپنے سٹمک کو خالی رکھتے ہیں یا ہم اپنے اپنی باڈی میں جو ہماری نیوٹریشن ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے تو ہماری باڈی سوجن کا شکار ہونے لگ جاتی ہے سویل ہوتی ہے ہماری باڈی اور اکثر نہ کھانے کی وجہ سے بھی مٹاپا ہونے لگ جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کھائیں احتیاط سے کھائیں جو کھانے کے آپ کی چوئس ہے وہ خاص ہونی چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں جنگ پوٹ آوائیڈ کریں کوشش کریں کہ یہ جو سوڈا ڈرنگس ہیں یہ آپ اپنی زندگی میں استعمال نہ کریں ہم پانی نہیں پیتے ہمیں فلیور چاہیے اب فلیور کے چکر میں پانی جو ہے جو آپ کی باڈی کی نید ہے پانی وہ ہم اپنی باڈی کو دے نہیں رہے ہوتے اور ہم دوسری فلیور چیزیں لیکن پوشش کیا کریں کہ ایک دن میں سولہ گلاس پانی پیا کریں کیا سب نہیں پیا جاتا میں خود نہیں پیتی بہت کم لوگ ہیں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہے جو پچیس گلاس پانی پیتی ہے اب وہ پیتی ہوگی مجھے میں خود حیران ہو رہا تھا لیکن اس پر لگ نہیں رہا تھا پانی پینے سے پانی پینے پانی کا ٹک اگر آپ سولہ گلاس رکھیں تو آپ کا ویٹ کم ہوگا اچھا میں ابھی رستے میں تھا تو مجھے کال آئی تھی تو وہ اپن پورس کا پوچھ رہے تھے کیونکہ اپن پورس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایک تو داگ دبے جائیں ہوتی ہیں وہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں اپن پورس ختم کرنے کے لیے ہم کھجور کھاتے ہیں اس کی گھٹلیاں کھجور کی گھٹلیاں سو گرام جون کا آٹا پچاس گرام اور حلدی پانچ گرام صرف پانچ گرام ثابت حلدی لیجئے گا ڈبے والی حلدی مت لیجئے گا کھجور کی گھٹلی سو گرام جون کا آٹا پچاس گرام حلدی پانچ گرام ان کو ملا کے پاوٹر بنا لیں اور پھر جتنا لگانا اتنا دودھ میں اس کا پیس بنا کے آپ اپنے اپنے پورس پر لگائیں دس پندرہ میٹ لگا رہنے دیں پھر پانی کا سپری کریں اور حال کے آب سے رب کریں ایک منٹ رب کرنا ہے اور چہرہ دھولینا ہے ایک مہینے میں دیکھے گا آپ اپن پورس میں منیمائز ہو جائیں گے اور بلکل صاف ہو جائیں گے جناب تو یہ اپن پورس کے لئے جو ہے وہ آپ کی ریمیدی ہے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور دیفنیٹلی آپ جب استعمال کرتے ہیں ایک دو دن بعد ہی آپ کو چہرے پر ریاکشن اس کا جو بھی اے بیکٹ آنے لگ جاتا ہے تو اگر آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو آپ دیفنیٹلی اسے استعمال کریں ضروری بھی نہیں ہوتا ہر چیز ہر کسی کے لئے ہوتی کچھ لوگوں کے بہت انسٹنٹ ریزلٹ آ جاتا ہے یہ وہ چیزیں اس کا نقصان کوئی بھی نہیں کافی لوگوں کو بتائیے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے میرے پاس اور میں کوشش یہ ہی کرتا ہوتا ہوں کہ جو اونیر چیزیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں یا میں بتا رہا ہوں یا کوئی بھی ہرولیس بتا رہا ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ایک فیصد بھی نہیں ہوتا جو ایک فیصد ڈاؤٹ چیزیں ہیں اس میں ڈڈی بوٹیوں بھی نقصان دے چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اونیر نہیں بتاتے ہیں اور آف ایر بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم یوں ڈیفنیٹلی چاہیے ہبز ہو یا کوئی بھی چیز ہو پروپورشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے نا کوئی بھی چیز آپ کس طرح استعمال کریں کتنی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جب پروپورشن آگے پیچھے اوڑ جاتا ہے تو پھر اس کا ریاکشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا تھانکیو سو مجھ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو دو خوبصورت مہمانوں کے ساتھ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں